ایک استاز تھے وہ اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے ایک روز ایک طالب علم کا جھوتا پھڑ گیا وہ موچھی کے پاس گیا اور کہا میرا جھوتا مرمت کر دو اس کے بدلے میں میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتا دوں گا موچھی نے کہا اپنا مسئلہ رکھ اپنے پاس مجھے پیسے دے طالب علم نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہے موچھی کسی صورت نہ مانا اور بغیر پیسے کے جھوتا مرمت نہ کیا طالب علم اپنے استاز کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنا کر کہا لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت کچھ بھی نہیں استاز اقل مند تھے طالب علم سے کہا اچھا تم ایسا کرو میں تمہیں ایک موٹی دیتا ہوں تم سبزی منڈی جا کر اس کی قیمت معلوم کرو وہ طالب علم موٹی لے کر سبزی منڈی پہنچا اور ایک سبزی فروش سے کہا اس موٹی کی قیمت لگاؤ اس نے کہا کہ تم اس کے بدلے یہاں سے دو تین لیمو اٹھا لو اس موٹی سے میرے بچے کھیلیں گے وہ بچہ استاز کے پاس آیا اور کہا اس موٹی کی قیمت دو یا تین لیمو ہے استاز نے کہا اچھا اب تم اس کی قیمت سنار سے معلوم کرو وہ گیا اور پہلی ہی دکان پر جب اس نے موٹی دکھایا تو دکان دار حیران رہ گیا اس نے کہا اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس موٹی کی قیمت پوری نہ ہوگی طالب علم نے اپنے استاز کے پاس آ کر ماجرہ سنایا استاز نے کہا بچے ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے دین کی قیمت اللہ کی منڈی میں لگتی ہے اس قیمت کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں جاہل کیا جانے دین کی قیمت کیا ہے علماء کے بارے میں علماء اور اچھے لوگوں سے پوچھو اگر جاہلوں سے پوچھو گے تو وہ بھی بتائیں گے کہ علماء اچھے نہیں ہیں دین کی قیمت پوچھو گے